قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ قحف کی آیت میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کرتا ہے جن کا لقب جلکر نین ہے وہے بہت نیک دل بادشاہ تھے انہی کی بدولت بنی اسرائیل نے بابل کی کلامی سے نجات پائی تھی یوروشلم جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تواہی و بروادی کے بعد انہی جلکر نین بادشاہ کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوئی انہوں نے مشرق و مغرق کا شفر کیا اور فتوحات بھی حاصل کی ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ جلکر نین سے یاجوج و ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی اور کہا اے جلکر نین بادشاہ ان یاجوج ماجوج لوگوں سے ہماری حفاظت کیلئے ایک دیوار قائم کر دیجئے اس پر آپ جو معابجہ لینا چاہیں گے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن جلکر نین نے معابجہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا اللہ نے جو مجھے کچھ دیا ہے وہے میرے لئے کافی ہے پھر انہوں نے ایک مجبوط دیوار قائم کر دی جو صد سکندری کے نام سے مشہور ہے